دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے کولی فلار یعنی پھول گوبی کے مطلق اس وقت دوستو بعض ذمہ دار حضرات دیسی جو ورائٹی ہیں دیسی اقسام ہیں گھر کا بھی جو ہے ان کو کاثر کر کے جو ہے وہ فصل اس وقت پال رہے ہیں دوستو جن دوستو نے اس وقت گوبی کی فصل لگائی ہویا ان دوستوں کے فصل پر آج کل جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے دوستو وہ دو ہیں نمبر ایک تو دوستو لشکری سنڈی کا حملہ ہے اس وقت کیونکہ جو براسی کا کروپس ہیں اور خاص طور پر جو ہے گوبی کی جو فصل ہے اس پہ لشکری سنڈی جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے اور لشکری سنڈی جو ہے اس پہ بڑا شدید حملہ کرتی ہے دوسری جو جو پرابلم آ رہی ہے وہ دوستو وائٹ فلائی ہے وائٹ فلائی کی انفرسٹیشن جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر گوبی سنڈی پر کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہی کیونکہ کروپ روٹیشن میں اب کوٹن کے بعد جو فیلڈ سامنے آتا ہے وہ سبزیوں میں اور سبزیوں میں سب سے بہتا جو ہے وہ گوبی کی کاشت ہو رہی ہے تو لہذا اس وقت جو مین جو ہے سیچویشن چل رہی وہ یہی ہے کہ کیڑا جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے کوٹن سے ادر کروپس کے اوپر دوستو وائٹ فلائی جو ہے ان کے بالگ آپ کو اٹھتے ہوئے پتوں کے نیچے سفید رنگ کے نظر رہیں گے اور آرمی وام جو ہے اس کی مین سیپٹم جو ہے وہ لیف لیمینا کنزپشن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پتے کھائے ہوئے ہیں اس کی دوستو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کون سا جو ہے وہ کیمیکل لشکری سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو بات یہ ہے آپ کو لشکری سنڈی کے جہاں پہ بھی اٹیک نظر آئے گا آپ کو گروپ کی شکل میں وہاں آرمی وام نظر آئے گی کیونکہ یہاں پہ تو اس وقت کنٹرول ہو چکی ہے لیکن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں لشکری سنڈی آپ کو ٹکڑیوں کی شکل میں گروپ کی شکل میں نظر آئے گا اس کی فیمیل جو ہے وہ اس کی بیک سائیڈ پہ ایگلنگ کرتی ہے دو اڑھائی سو ایکس جو ہیں وہ اس کی بیک سائیڈ پہ دے دیتی ہے یہاں سے لشکر کی شکل میں جو ہے وہ سنڈیاں نکلتی ہیں تو آج کی ایک معلومات تو یہ تھی لشکری سنڈی کی منجمنٹ وہ دوستو کیمیکل کونسا یوز کرنا ہے دوز کتنی رکھنی ہے کس سیچویشن میں اور ترتیب وائز جو میں نے آپ کے ساتھ وہ سارے کے سارے کیمیکلز ڈسکس کیے ہوئے ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا مزید معلومات کے لیے دوستو میرا چینل ان فارمیشن ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوستو اوروں کو بھی معلومات ملتی رہے تو ہمیں یاد رکھیں اور دوستو وائٹ فلائی کی جو اگر بات کریں تو وائٹ فلائی کی انفیسٹیشن اگر تو آپ کی ای ٹی لیول سے زیادہ ہے اگر وائٹ فلائی کی انفیسٹیشن لو ہے کیونکہ ساتھ واری فیلڈ جو ہے وہ اس وقت ہارویسٹنگ سٹارٹ ہے اور کارٹن فیلڈ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اور جو ہے منجی کی فصل ہے زیادہ تر لگی ہوئی یا مکہی کی فصل لگی ہوئی ہے وہ اب ذمیدار جو ہے کاٹ کر گراؤنڈ کو ہموار کر کے دبارہ ہائنگ پلانکنگ شروع کر رہے ہیں لہذا اس وقت ہو سکتا ہے وائٹ فلائی کی انفیسٹیشن تھوڑی بہت اس فیلڈ کے اندر آئے جہاں پہ آپ کی سبزی لگی ہے لیکن عموماً طور پہ جو ہے وہ اس کا اتنا زیادہ شدید حملہ نہیں ہوتا لہذا یہ کوشش کرنی ہے کہ وائٹ فلائی سے تھوڑا سا چکن نہ رہنا ہے لیکن آمی و آم کی جو ہے وہ آپ کو بروقت جو ہے وہ کاروائی کر کے آپ کو کیمیکل منجمنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی انفیسٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے خاص طور پر براسی کا جو ہے ان کروپس کے اوپر سب سے زیادہ آتی ہے تو ہمیں یاد رکھیں دوستو مزید معلومات کے لیے میرا چینل انفارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ